سلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وقار رلیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک کرتے ہیں ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو تُو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا زمین اور آسمانوں کا غیر میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو صدق اللہ العظیم آج کی کلاس میں ایکسرسائز 2.4 قویشن نمبر 1 اور قویشن نمبر 2 کے تمام فارس کو سال کریں گے تو ویڈیو کو اشروع کرنے سے پہلے ہمیں کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کا ہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کس کالج میں بڑھتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے قویشن کی جائیں تو سال کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ کنسپٹس ہیں left hand limit اور right hand limit limit x approaches to c جو negative لکھتے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس left hand limit ہے is read as limit of f of x is equal to l as x approaches to c from left 5 امپل اگر آپ کے پاس یہ value 1 ہے اور اگر ہم values کو اس طرف سے put کرتے جائیں اور 1 کے close ہوتے جائیں جب value کو اس طرف سے put کریں گے تو یہ جو limit ہوتی ہے یہ آپ کے پاس left hand limit ہوگی اور limit x approaches to c positive یہ جو positive ہے یہ اس چیز کی نشاندری کرتا ہے کہ یہ right hand limit ہے m is read as the limit of f of x is equal to m as x approaches to c from right side تو اگر ہم اس طرف سے 1 کے پاس approach کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو آپ کے پاس limit ہوتی ہے یہ right hand limit ہوتی ہے x approaches to c from right that is for all x sufficiently close to c یعنی یہ اس کے قریب تو آئیں گی باٹ ہمیشہ اس سے left ہوں گی یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور criterion for existence of limit اگر آپ کے پاس limit x approaches to c f of x is equal to l ہے تو یہ ایک ہی case میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس left hand limit ہے وہ right hand limit ہے وہ equal to x approaches to c f of x اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ continuous function کیا ہوتا ہے اور discontinuous function کیا ہوتا ہے continuous function a function f is said to be continuous at a number c یہ c کوئی بھی constant ہو سکتا ہے اور یہ جو c ہوگا وہ میشہاں real number سے belong کرے گا if and only if the following conditions are satisfied سب سے پہلے ہی اس نے کہا ہے condition 1 میں کہ f of c is defined اور c جو ہے وہ کوئی پی real number سے belong کرے گا condition یہ کہ اگر ہم اس میں limit put کرتے ہیں یعنی x approaches to c f of x اس کو exist کرنا چاہیے that is ہم کی کہہ سکتے ہیں کہ left hand limit ہے وہ equal to right hand limit کے اور third condition یہ کہ limit x approaches to c f of x is equal to f of c اگر یہ تینوں condition satisfied کر جائیں تو پھر ہمارے پاس جو function ہوتا ہے وہ continuous function ہوتا ہے اور discontinuous function if any of above the condition does not satisfied اگر ان تینوں میں سے ایک condition بھی satisfied نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو function ہوگا وہ آپ کے پاس ایک discontinuous function ہوگا تو چلتے ہیں اب اپنے question کی جانب but one use properties of continuous function to test of continuity and discontinuity of the function ہم نے continuous function کی تین properties پڑی تھی اس سے چیک کرتے ہیں کہ یا کیا یہ question continuous ہے یا discontinuous ہے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ آرہا ہے f of x is equal to 2x minus 3 یہ آپ کے پاس ایک linear function ہوتا ہے جو linear function ہوتا ہے اس کی maximum tab یہ ہوتی ہے ایک ایکس پلس بی اور جو x کی maximum power ہوتی ہے وہ آپ کے پاس one ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم اس پر one by one conditions اپلائے کرتے ہیں پہلی condition continuous function کی یہ تھی کہ f of c is defined f of c is defined پہلی condition آپ کے پاس یہ تھی تو اگر میں x کی جگہ c کے replace کرتا ہوں یعنی میں یوں کر دوں کہ f of c is equal to 2c minus 3 اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس c ہے یہ belong کرتا ہے real number سے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو f of c ہے وہ تو define اب second condition آپ کے پاس یہ تھی کہ ہم نے limit put کرنی تھی کہ limit x approaches to c f of x is exist کہ آپ کے پاس جو limit ہے وہ exist کرنی چاہیے اب اس کو بھی check کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آ جائے گا limit x approaches to c f of x is equal to limit x approaches to c f of x کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا 2x minus 3 اب x کی جگہ c put کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2c minus 3 یعنی یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2c minus 3 اور پھر ہم اس کی third condition بھی check کریں گے کہ کیا جو limit ہے limit x approaches to c f of x is equal to f of c تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس سارے cancer آپ کے پاس آ گیا ہے 2c minus 3 اور f of c کا بھی آنسر ہے 2c minus 3 پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ all conditions satisfied so f of x is equal to 2x minus 3 are continuous چلتے ہیں c کے پارٹ نمبر b کی جانب b h of x is equal to 2 divided by x minus 5 یہ آپ کے پاس ہے 2 divided by x minus 5 اس کا مطلب یہ آپ کے پاس پی بائی کیو کی فارم بن گئی اگر آپ کے پاس کوئی بھی question پی بائی کیو کی فارم میں ہو تو اس کا مطلب وہ rational question ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس denominator میں zero آ جائے گا تو یہ function undefined بن جائے گا تو اب one by one ہم اس کو solve کرتے ہیں condition apply کرتے ہیں پہلی condition آپ کے پاس یہ تھی کہ f of x is exist sorry f of x is defined اگر میں اس میں x کی جگہ c put کر دوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا h of x is equal to 2 divided by یہ آ جائے گا c minus 5 where c belongs to real number اسی دکھے کار سے اب ہم اس کی second condition کو بھی check کریں گے کہ آپ کے پاس limit x approaches to c f of x is exist اب اس کو چیک کریں گے اس کو چیک کرنے سے پہلے میں تھا آپ کو ایک رہا فرق بکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس میں یوں لکھ دوں کہ h of c is equal to 2 divided by c minus 5 اور میں اگر h c کی جگہ 5 put کر دوں تو یاد اگر 2 divided by 5 minus 5 5 5 سے cancel 2 divided by 0 تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو آنسر ہے آپ کے پاس undefined آ جائے گا تو یہ چیز دیکھ سکتا ہوں کہ h of x is ڈیفائن for all real numbers except 5 except 5 یعنی 5 put کروں گا تو یہ undefined آ جائے گا اس کے بعد میں اس x کی جگہ کسی بھی جگہ یعنی جو h of x ہے اس x سے گھر میں کسی بھی چیز کو replace کروں تو replace کر سکتا ہوں ہوں کہ h of x is continuous for all value of continuous for all value of x and it is discontinuous for x is equal to 5 بلکہ اس کو x ہی جگہ سی رکھیں یہاں پہ یہاں جائے گا سی equal to 5 تو چلتے ہیں اس کے next part کی جانب یہ بھی آپ کے پاس پاس پی بائی کیو کی فارم ہے اور اگر ہم آئے پاس دیچے زیرو بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو function ہے وہ undefined بن جائے گا سب سے پہلے ہم اس کی condition لگاتے ہیں کہ f of c is defined f of c is defined تو اس دیگر کار سے ایک سی جگہ ہم c کو put کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو پکہ g آپ c کر دیں کہ g of c is equal to c minus 5 divided by c minus 3 اور c plus 2 where c belongs to real number پھر second condition کہ limit x approaches to c f of x is exist اب اس کو solve کرنے سے پہلے میں پھر ایک criteria بتا دیتا ہوں جیسے ہی آپ کے پاس ہے g of c is equal to c minus 5 c minus 3 اور c plus 2 اگر میں put کرتا ہوں add c equal to 3 اس کا مطلب یہ آ جائے گا g of 3 is equal to 3 minus 5 divided by 3 minus 3 3 plus 2 یہ سے cancel ہو جائے گا یہاں جائے گا minus 2 divided by 0 یہ آ جائے گا undefined یعنی g of 3 بھی undefined ہے اور اگر میں put کرتا ہوں g of minus 2 تو یہاں put کرتا ہوں minus 2 minus 5 یہ جائے گا minus 2 minus 5 minus 2 اور plus 2 یہ بھی cancel ہو جائے گا minus 7 divided by 0 تو یہ بھی آ جائے گا آپ کے پاس undefined اس کا مطلب ہم لکھ سکتے ہیں g of x is defined for all real values except x is equal to میں نے پہ دفعہ put کیا تھا c 3 except x is equal to 3 and x is equal to minus 2 ڈالکہ x جگہ c تو زیادہ suit کرے گا تو اب ہم اس کو answer کی form میں لکھتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں کہ g of x is continuous for all real numbers اور g of x is discontinuous when c is equal to 3 and c is equal to minus 2 تو چلتے ہیں اس کے question نمبر 2 کی جاندے 2 show that f of x is equal to sin x divided by x if x not equal to 0 اور اس کا answer آئے گا 1 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 آپ نے اس کو 1 by 1 continuous کی condition کو لگا کے check کریں گے تو سب سے تعلی condition آپ c کوئی constant ہوگا اور constant is 0 ہے تو اگر میں یوں کرتا ہوں کہ f of c تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا f c is define کرنا ہم نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رکھ سکتے f of x is equal to 1 x جگہ c put کریں گے آ جائے f c equal to 1 تو یہاں پہ کیونکہ c کی value ہم نے 0 کے لئے put کرنا تھا تو ہم کہہ سکتے کہ اگر میں put کرتا ہوں f 0 which is equal to 1 یہ آپ کے پاس پہلا آنسر آگیا ہم نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس x is equal to 0 x is equal to 0 س مراد exact 0 ہوگا تو ہم یہ term put کریں گے اور 0 سے چھوٹی value یا بڑی value ہوگی تو پھر ہم اس کو put کریں گے اب ہم اس پہ next condition لگ limit x approaches to c f x is تو اب اگر ہم یہ کریں limit x approaches to c f x یہ x approaches to c سے مراد ہے کہ یہ exact c نہیں ہے یعنی جس کا answer ہوگا وہ c سے less ہوگا ہم نے دو case کہتے اگر x is equal to 0 ہوگا تو یہ put کریں گے اگر 0 نہیں ہوگا چاہے وہ 0 سے بڑا ہے یا 0 سے چھوٹا ہے تو اس کو use کریں گے تو اس کا مطلب یہ آجائے گا limit x approaches to c اور یہاں پہ آپ کے پاس آجائے sign x divided by x اور یہاں پہ ہم نے put کیا کرنا limit x approaches to 0 sin x divided by x آپ کے chapter کے start میں proof ہے limit by x which is equal to 1 تو یہ limit کا theorem یہاں پہ use کریں گے limit x approaches to 0 sin x divided by x which is equal to 1 یہ دو condition satisfied ہو گئی ہیں اب ہم اس third condition کو check کریں گے limit x approaches to c f of x is equal to f of c کہ کیا یہ دونوں دوسرے کے equal f x یہ kis equal ہے 1 k equal اور f c کا answer آیا تھا وہ بھی آپ کے پاس 1 تھا اس کا مظہ left and right is equal to right hand side ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ all condition is satisfied so f x is equal to sin x divided by x if x not equal to 0 or 1 if x is equal to 0 is continuous as x is equal to 0 اسی کے ساتھ ہمارے question number 1 اور question number 2 کے تمام parts complete سال ہو چکے ہیں description میں میں پورے چپٹر کے exercises کے link ڈال دوں گا جگہ مسئلہ تو آپ آسانی سے work exercise ڈال چھوٹا سا میسیج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے زندگی میں سہارے ٹھونڈنے کے بجائے خود پر بروسہ کرنا سیکھو کیونکہ سہارا تو ایک جن ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کا خود پر اعتماد آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا پیارے بچوں اپنا بہت طرح حیال رکھیں ملتے ہیں میری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ